چلو آخر میں چند ایک اشار سن لو حضرت عثمان کے بارے میں شرم و حیاء پہ جب بھی میں انوان لکھوں گا اپنے کلم سے سیرت عثمان لکھوں گا فرمایا شرم و حیاء پہ جب بھی میں انوان لکھوں گا اپنے کلم سے سیرت عثمان لکھوں گا ہم ظلف وہ علی کے ہم ظلف وہ علی کے داماد مصطفیٰ ہیں عثمان بہایا ہے آقا کے باوفا ہے عثمان بہایا ہے آقا کے باوفا ہے ان کی مدہ میں اپنا دیوان لکھوں گا اپنی کلم سے سیرت عثمان لکھوں گا دو نور والے ہیں اور تیسر خلیفہ دو نور والے ہیں اور تیسر خلیفہ ہیں ناشر قرآن اور مظلم مدینہ اور مظلم مدینہ عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا اپنے کلم سے سیرت عثمان لکھوں گا شہادت غنی کی داستان لکھوں گا اپنے کلم سے سیرت عثمان لکھوں گا جنت میں ہر ایک ساتھی سب انبیاء کے ہوں گے لیکن نبی نے فرمایا لیکل نبی رفیق و رفیقی فیل جنت عثمان اور لوگو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق جنت میں ہوگا اور میں محمد کا رفیق عثمان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے کہتا ہے جنت میں ہر ایک ساتھی سب انبیاء کے ہوں گے میرے رفیق و ساتھی اس ماں وہاں پہ ہوں گے آقا کا ہر جگہ یہ فرما لکھوں گا اپنے کلم سے سیرت عثمان لکھوں گا آخری شعر ہے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے لیے ہاتھ سب صحابہ بیعت کا بیعت رضوان کا واقعہ سارے صحابہ چودہ سو صحابہ اپنے ہاتھ دے رہے ہیں کیا کہتا ہے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے لیے ہاتھ سب صحابہ ہن کر رہے عظم یہ لے کر رہیں گے بدلہ عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے یہ حضرت عثمان کے بارے میں بیعت ہو رہی ہے آگے شاعر کیا کہتا ہے اشر انہی کے لیے بیعت رضوان لکھوں گا اپنے کلم سے سیرت عثمان لکھوں گا اللہ اکبر